کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہم سب ایک نہ ایک بھال جرور جانا چاہتے ہیں تو آج میں بھی نکل پڑا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ دہرد ان کے پاس بس ایک ایسے ہی کشمیر کی تلاش میں اور ہاں یہ جگہ کشمیر سے بلکل بھی کم نہیں ہے تو چلو آپ کو لے کے چلتا ہوں کشمیر کے اس پیارے سے سفر پہ ہلو فیملی میمبرز ویلکم بیک ٹو ایک نیو ولوگ تو آج میں پھر سے جا رہا ہوں کیمپنگ کے لیے اور یہ جو کیمپنگ ہے جیسا کی میں ایک پچھلے ولوگ میں میں ایک لوکیشن سپورٹ کیا تھا تو اس لوکیشن کو میں جا کے ایکسپلور کرنے والا ہوں باقی آپ ہمارے ساتھ راستے میں بنے رہو کہ ہم کہاں پہ کیمپنگ کرنے والے ہیں اور میں میک شور کی ملتب یہ کیمپنگ بہت ہی پیارا لوکیشن ہونے والا ایک اور اس لوکیشن کو ہم لوگ پہلی بار ایکسپلور کریں گے سو سٹے ٹیون اور کچھ بھی اگر آپ کو جاننا ہوگا تو آپ مجھے بتاتے رہنا اور اگر ہاں یہ پروپر آپ کو راستہ جاننا ہے تو ویڈیو کے ساتھ آپ کو بنے رہنا پڑے گا چلو ملتے ہیں پھر آپ کو راستے میں تو دیکھو دوستو اب ہم لوگ آ گئے ہیں دھنولٹی والے راستے پہ اور یہ راستہ آنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں پتا چلتی ہے کہ آپ دیکھو یہاں پہ گرین بھی کتنی اچھی ہے کافی بڑھیا ہوا چل رہی ہے تو چلو ابھی مشکل سے ابھی ہمیں لگے گا آدھا گھنٹے اور لگے گا اپنی لوکیشن پہ پہنچنے کے لیے چلو ملتے ہیں پھر آپ کو راستے میں تو دوستو دیکھو ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں باٹا گھٹ میں یہ ایک ایسا لوکیشن ہے جہاں پہ اگر آپ کو دیرہ دون جانا تو دیرہ دون آپ کو یہاں سے چالیس کلومیٹر پڑے گا اگر مسوری جانا ہے تو آپ کے ہاں سے چار کلومیٹر اور یہ راستہ ادھر چلا جاتا ہے ڈھنالٹی کے لیے ہم جو آج کیمپنگ کرنے کیا پلان کرنے ہیں وہ ہے وہاں نیچے وہ جو آپ پلینز ایریاز دیکھ رہے ہو آپ ہم وہاں جانے والے ہیں وہاں پہ کیمپنگ کرنے والے ابھی ہمارے بھانو اور کےشب گئے ہیں پانی لینے کے لئے کیونکہ پانی کا ایار بہت دکت ہے تو میک شور کی آپ لوگ جب بھی آؤ یہاں پہ تو پانی کا انتظام کر کے آؤ بٹ ہم لوگ پیفر کیے کہ آگے ہینڈ پمپ ہے ہم لوگ ہینڈ پمپ سے آگے بھر کے پانی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس واتر بیگ ہے دس دس لٹر کا تو وہ بھر لیتے ہیں باگی چلو آپ کو راستہ بتاؤں گا جہاں سے اترنا ہے اور کس طریقے سے اترنا ہے اور راستہ کیسا ہے تو مجھے ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے میں بھی پہلی بار جا رہا ہوں وہاں پہ تو آپ لوگ بنے رہو ہمیں ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے جیسا کچھ بھی ہوتا ہے میں آپ کو راستہ میں بتاتے چلوں گا so stay tuned اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور شیئر کر دینا تو دوستو اب ہم لوگ پانی ویگرہ سب کچھ لے کے آئے بٹ ایک نا کانڈ ہو گئے ہمارے ساتھ وہ کانڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہاں پہ پہنچ کے باقی ہم لوگ دودھ بھول گئے تو وہ جگہ جہاں سے ہمیں نیچے اترنا ہے آپ کو میں نے وہ پلین لوکیشن دکھا دیا تھا یہاں سے ہم لوگ نیچے جائیں گے کیمپنگ کے لیے بٹھاں دیکھو کشب بھائی یہی صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ سب کو بتاؤں گے تو وہی چیزیں ہیں کہ گندگی پھیلے گی وہاں پہ اچھا دیکھو جو ٹریجڈی بتا رہا تھا یہ ہمارا ایک وارٹر بیک پھٹ گیا تو تھوڑا سا یہ دکت آگئی اور یہ ہے دیکھو یار راستہ جہاں سے ہمیں ہو کے جانا ہے تو تھوڑا سا ابھی ٹائم لگے گا میں آپ کو راستہ دکھاتا چلوں گا چلتے ہیں یہ ہماری فرس ٹائم میں اس والے راستے پہ ہم لوگ ابھی آئے ہیں تو تھوڑا کنفیوزن بھی ہو رہا ہے راستے کو لے کے پہنچتے ہیں نیچے پھر ملتے ہیں آپ سے سو فائنلی ہم لوگ اپنے لوکیشن پہ پہنچے ہیں حالانکہ یہ لوکیشن نہیں ہے پلین ایڈیاز تو ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اور آگے دیکھتے ہیں کوئی اور اچھی لوکیشن جہاں پہ ہم کیمپ لگا سکے وہ دیکھو یار وہاں راستہ ہے وہاں سے ہم لوگ یہاں پہ ٹریک کر کے ہاں ہم نے سوچا تھا کہ تھوڑا ایزی ٹریک ہوگا بٹ یہ بلکل بھی ایزی نہیں ہے دیکھو یہاں پہ بھی ایک ٹوٹا فوٹا گھر ہے تھوڑا ہونٹیڈ سا لگ رہا ہے I don't know کہ ہم لوگ آ گئے ہمیں پتہ بھی نہیں یار کیے گھر کیا ہے کیسا ہے پلیس ہونٹیڈ ہے نہیں ہے یا نورمل ہے بس ہم لوگ سمان اٹھائے چلے آئے دیکھتے ہیں رات کیسی گزرتی ہے آپ لوگ بنے رہو ہمارے ساتھ بھائی ساپ کیا ہی گجب کا لوکیشن ہے ultimate لوکیشن ہے اتنا پلین ایریا اتنا پلین سرچس اتنا پیارا ساں پہاڑوں کے بیچ میں کیا ہی کہنا مجھے ہی مجھے سو فائنلی وہاں تھے ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس والے لائٹ کے پاس اور اب ہم لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں اور یہ ہونے والا ہے ہمارا کیمپنگ اسپورٹ کتنا ہی گو جب کا ہے یہ دیکھ کے مجھے سب سے پہلی چیز تو یہ یاد آئی کہ نیند بہت اچھی آنے والے کیونکہ سرفیس نیچے کا سرفیس بہت پلین ہونے والا ہے تو کتنا ہی پرفیکٹ لوکیشن ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک کا one of the best camping لوکیشن نیر بھائی دیرادون تو exactly یہ ویسا ہی ہے ایک دم ہی پرفیکٹ ایک دم آپ دیکھ لو پورا ایک دم جس طرح بھی آپ دیکھو کہ پورا جنگل سے گھیرا ہوا جنگل کے بیچ میں ایک دم تو دوستو دیکھو یہاں پہ ہم نے اپنی آگ ورک جلا لی ہے جس سے کہ کھانا بنا ہم لوگ یہاں پہ بنائیں گے بس اتنی آگ اکٹھی کر رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اس پہ کھانا بنا سکے یہ دونوں ٹینٹ ہم نے یہاں پہ سیٹ اپ کر دیا ہے یہاں پہ وشکرما جی چائے بنا رہے ہیں تو کیونکہ آتے ہی مطلب ہمیں بھوک بھوک لگی ہوئی تھی تو پہلے ہم نے سوچا کہ پہلے چائے بنا لیا جائے اس کے بعد باقی کا پروسس سٹارٹ کیا جائے سو اب ہمارا پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے چگن بننے کا چولا ویگر ہم نے سیٹ اپ کر دیا ہے اور اچھے چیز یہاں پہ یہ ہے کہ ہم اپنے پریات کنڈ ہیں ابھی بھی دیکھو ادھر کنڈے پڑے ہیں بہت سارے پورے پھلڈ میں ہم گھومیں تو ہم اچھا خاصا کنڈا مل جائے گا ہمیں لکھنیوں ابھی یہ دیکھو ہمارے پاس پریابت ہے تو ابھی پہلے ہم نے چکن ویگر ہے پروسس سٹارٹ کر دیا چکن بناتے ہیں دین آفٹر آپ سے ملتے ہیں پروسس بائی پروسس اب ہمارے ساتھ بانے رہو سو فائنیل یار ہم لوگ کا کھانا بن کے تیار ہو گیا اور یہ ہم نے نکال لیا ابھی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں سو فائنیلی میمبرز آفٹر کمپلیٹنگ آور ڈینر ہم لوگ تھوڑی دیرہ بھی بون فائر کو انجوائے کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ سونے چلے جائیں گے سو گوڈ نائٹ ٹھیک کیا ملتے ہیں ہم آپ لوگوں کو مارننگ میں ٹھیک کیا مارننگ فائنیلی میمبرز سویال ابھی ہم لوگ جاگ گئے ہیں پبلک بھی جاگ چکی ہے کچھ لوگ باہر ہیں تو میں ابھی باہر کے نظر آ دکھاتا ہوں یہاں پہ مارننگ میں کی کیسا ہو رہا ہے یہاں پہ تو چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں ابھی باہر یہ دیکھو یا لوگ نا باہر میں بیٹھے ہیں دیکھو ہم دیکھو ہم دیکھو ہم دیکھو ہم دیکھو ہم دیکھو جون کے مہینے میں آگ سے کی جاری ہے اور بھائی سب کیا ہی گجب کا نظار آیا یہاں کشب بھائی ابھی بھی ندرا میں ہیں بھائی یہاں کا جو مارننگ میں مل رہا نا وہ مارننگ میں پورا پلین گراؤن دور دور اور بھائی سچ میں رات میں ہمیں جیسا تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ ان نون لوکیشن ہے تھوڑا بہت کچھ ہو سکتا ہے کچھ دکت رہ سکتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا بلکل ہی اگدم سیف پلیس کچھ بھی کوئی بھی اگدم حل چل لی تھی کوئی بھی آواز نہیں تھی بہت ہی پیریشی صبح ہوئی ہے بہت اچھی نیند آئی ہے موسیقی 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 اچھا ویسے تو ہمیں رات میں لگا تھا کہ جہاں پہ ہم رکے ہیں وہاں پہ شاید زیادہ لوگ ہیں ہی نہیں آس پاس میں بڑھ ہم غلط ہے مارننگ میں ہے تو دیکھو یہاں پہ یہ نیچے میں یہاں پہ کچھ لوگ رہ رہے ہیں تو چلو یہ ایک اچھی چیز ہے کیا آس پاس میں لوگ بھی ہیں یہاں پہ پیار یہ لوگیشن اب اور زیادہ مجھے سیف سیکیور اور پیارا تو خیریہ لوگیشن ہے ہی تو میں سجسٹ کروں گا جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس لوگیشن پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو میں سجسلی میں ویسے تو میں نہیں چاہتا ہوں اس لوگیشن کو ڈسکلوز کروں بٹ سٹل اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہو تو آپ مجھے ڈی ایم کرنا میں آپ کو میں بتا دوں گا لوگیشن کے بارے میں بٹ وہی ہے میں سچ کہوں تو یہاں پہ یہ لوگیشن مجھے ایک ایسی لوگیشن لگی نا جہاں پہ جیادہ گندگی نہیں تھی جہاں پہ کچھ جیادہ لوگوں نے مطلب گند نہیں موچا رکھا تھا کافی صاف ست رہا تھا یہاں پہ تو میں ایسا ہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ نیکس ٹائم جب بھی یہاں پہ آئے کیمپ کرنے کے لیے یہ لوگیشن ایسا ہی رہے یا نیکس ٹائم کوئی بھی یہاں پہ آپ لوگ میں سے کوئی بھی یہاں پہ کیمپ کرنے آتا ہے تو یہ لوگیشن آپ کو ویسا ہی ملے جیسا کی مجھے ملا ہے بہت ہی پیارا بہت ہی صاف تو اسی طریقے سے رکھتے ہیں اس جگہ کو کتنا ہی پیارا لگ رہے ایسا لگ رہا کشمیر ویگرہ کا کوئی شوٹ ہے یہ سچ میں یہ ملکہ مسوری کے آس پاس کا یہ کشمیر ہی ہے بھائی تو اتنا پیارا لوگیشن کیا ہی کہاں جائیں مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی